ہلو دوستو سوگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں لدھاک کے بارے میں کہ لدھاک میں کیا کیا جگہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتا کھر چاہے گا کیسے آپ جا سکتے ہیں کون سا سیزن بیسٹ ہوتا ہے تو ان سب باتوں کی چرچہ کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر بات کہیں سیزن کی تو جو لدھاک کا سیزن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا جون سے جون کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے سپٹیمبر اینڈ میں یا پھر کبھی کبھی اکٹوبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک تک ان منس کے علاوہ بھی آپ لدھاک ٹرپ کر سکتے ہیں میرے دوست نے ریسنٹلی اپریل کے اینڈ ویک کے اندر اپنی لدھاک ٹرپ کمپلیٹ کی تھی اور جو ٹیمپریچر تھا وہ تھوڑا بہت لو ضرور تھا لیکن اتنا بھی خراب نہیں تھا باقی کچھ چیزوں کے ایویلیبلٹی کم ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو جو کھانا وانا ہے وہ تھوڑا کم جگہ پہ ملے گا اور جو رہنے کے جگہ وہ تھوڑی کم ہوگی لیکن ایویلیبل ہو جاتی ہے اگر بات کریں پہنچنے کی کیا لدھاک پہنچا کیسے جائے ایک تو آپ دلی سے یا چنڈیگر سے یا منالی سے بائک رینڈ کر کے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بائک رینڈ کر رہے ہیں تو جو لدھاک والے ہیں وہ صرف لدھاک کی بائک ہی علاو کرتے ہیں ماں پہ اگر آپ کے باس دوسری بائک ہے تو وہ آپ سے کچھ چارج لیں گے جو کی 1000, 2000 کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی اگر آپ خود کی بائک سے لدھاک آتے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں اس کے علاوہ لدھاک آنے کی تین راستے ہیں سب سے پہلا راستہ ہے منالی سے ہوتا ہوا لیکن جو وہ راستہ ہے وہ صرف جون سے لے کے اکٹوبر تک کھلا رہتا ہے باقی ٹائم وہ راستہ بند رہتا ہے آپ آرام سے دلی سے ڈائریکٹ لے کی جو بس سے وہ پکڑ سکتے ہیں وہ منالی سے ہوتی بھی جاتی ہے یا پھر آپ منالی آکے وہاں سے بس پکڑ سکتے ہیں لے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے جو کی شرینگر سے ہو کے جاتا ہے یہ راستہ لگ پک تین سے چار منت ہی بند رہتا ہے تو موسٹلی ٹائم یہ راستہ کھلا رہتا ہے تو اگر آپ تھرو بس جا رہے ہیں تو آپ اس راستے کی تھرو جا سکتے ہیں لگتا جو تھرڑ آپشن ہے وہ ہے فلائٹ سے آپ فلائٹ سے ڈائریکٹ لگتا جا سکتے ہیں ماتر ایک گھنٹہ لگتا ہے دلی سے یا پھر آپ چنڈیگر سے بھی جا سکتے ہیں اور اس کا جو کرایا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے آرام سے آپ کے بجٹ میں ہو جائے گا دو ہزار پانسو تین ہزار ایون کبھی کبھی تو یہ کرایا پندرہ سو روپے بھی ہوتا ہے بات کریں رکنے کی تو رک نکال جو بیس پلیس ہے وہ مول روڑ کے آس پاس ہے یا پھر وہاں کا جو لے پہلے سے اس کے آس پاس آپ رک سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو ساری چیزیں کافی قریب پڑے گی وہاں کھانے کی ایویلیبلیٹی بہت ساگی ہے وہاں آپ کو چیزیں مل جائے گی اور آس پاس کے جو بھی اٹریکشن ہے وہ بھی کافی کافی قریب ہے کے علاوہ لے آنے کے لئے آپ کو کسی بھی ٹائپ کے کوئی بھی پاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن آپ لے سے نوبرا ویلی اور پینگلوک لیک جا رہے ہیں جو کی دو بیسٹ ڈیشنیشن ہے ہر کوئی یہ دو ڈیشنیشن جرور جاتا ہے تو اگر آپ بھی یہ دو ڈیشنیشن جا رہے ہیں تو آپ کو ایک الگ سے پاس لینا پڑتا ہے چونکہ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ بند ہو گیا ہے میں بھی کہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اب آج کل پاس نہیں لینا پڑتا لیکن انہوں نے بس پاس کا نام چینج کر دیا ہے چارج اور ساری چیزیں وہی ہیں آپ کو کچھ پانچ سے چھے دن کے لیے اس پاس کا چارج پڑے گا 540 سے 600 پر پرسن اور یہ جو سپیشل پرمیٹ ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتل والا یا پھر جس سے بھی آپ بائک رینڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو آرام سے دلا دے گا اگر بات کریں بائک رینڈ کی بائک رینڈ کا کیا پرائس ہے تو جو بائک رینڈ کا پرائس ہے وہ آپ کو رینل فیل کلاسک 350 ہے وہ آپ کو 1200 روپے کے مل جائے گی اور ہمالیا آپ کو 1800 میں مل جائے گی لیکن یہ نارمل سیزن میں پرائس ہوتا ہے اگر آپ جون جولائی میں جا رہے ہیں تو پرائس یہ ہوگا لیکن جو سپٹیمبر ہے وہ ایک دم پیک سیزن ہوتا ہے تو اس ٹائم پرائس کافی بڑھ جاتے ہیں آپ کو کلاس 360 1800 کی ملے گی اور اگر آپ ہمالیاں لینے جا رہے ہیں تو وہ کم سے کم 2500 سے 2600 کی ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ سکوٹی رینڈ کرنا چاہتے ہیں آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے تو وہ آپ کو آرام سے 600 سے 700 میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو بائکر جیکٹ چاہیے گو پرو چاہیے یہ ڈی ایس لار چاہیے یا پھر اور بائک سے جوڑی بھی ایسیسری چاہیے تو وہ بھی یہاں پر رینڈ پر آرام سے مل جاتی ہے اگر بات کریں گھومنے کی تو جو لہے میں گھومنے کی جگہ ہے وہ ہے لہے پیلیس اس کے علاوہ آپ شانتی سٹوپا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آس پاس میں مینگنیکٹک ہیل ہے اور مال روڈ ہے بس یہی کچھ جگہ ہے جو آپ لہے کے اندر گھوم سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ یہاں پر ٹرائنگل کمپلیٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ لہے سے جا سکتے ہیں نوبرا ویلی نوبرا ویلی میں بہت ساری چیزیں کرنے کے لئے ہیں آلموسٹ ایک دن لگ جائے گا آپ کو نوبرا ویلی پہنچنے کے لئے اور نوبرا ویلی سے آپ جا سکتے ہیں پیگنوک لیک جس میں پھر سے آپ کو ایک دن لگ جائے گا اور پیگنوک لیک سے آپ واپس لے آسکتے ہیں تو آپ تین دن میں لہ کا ایک ٹرائنگل کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جرنی آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اور کافی بچٹ میں بھی ہو سکتی ہے اگر بات کریں نوبرا ویلی کی تو نوبرا ویلی کے اندر میتری بوتا کا بڑا سا سٹیچو ہے جو دکھنے میں کافی شاندار دکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ٹوہم والے اوٹ دیکھنے کو ملیں گے اور بہت سارا ڈیزر دیکھنے کو ملے گا اور جو رستے کی خوبصورتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے یہیں آپ کو رستے میں خاردونگلہ پاس بھی دیکھنے کو ملے گا اگر بات کریں پیٹرول پمپ کی تو لے کے اندر تو پیٹرول پمپ ہے ہی اس کے علاوہ نوبرا ویلی میں بھی تو پیٹرول پمپ ہے تو آپ کو اتنی زیادہ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پاس ٹیٹر کا اگر زریکن کیری کریں گے تو بھی آپ اس ٹائنگل کو آرام سے کمپلیٹ کر لیں گے نوبرا ویلی کے آس پا بہت سارے گام ہیں اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ آرام سے سٹے کر سکتے ہیں کچھ سات سو روپے سے وہاں پہ پر پرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے رکنے کا باکہ نوبرا ویلی سے لے کے پینگلوک لیگ کا جو رستہ بہت زیادہ سندر ہے بہت ہی امیزنگ ہے آپ کو بہت ساری ہریالی وہاں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ سپٹیمبر میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آپ کو جنگلی گھوڑے دیکھنے کو ملیں گے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اس کے علاوہ نوبرا ویلی کے آگے کوئی بھی پیٹرول پمپ نہیں ہے نوبرا ویلی سے جو پینگلوک کا رستہ ہے وہاں پہ آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا آپ کو بلیک میں پیٹرول مل سکتا ہے کسی دھابے والے کے پاس یا ریسٹورنٹ والے کے پاس نہیں تو آپ کو پیٹرول وہاں پہ نہیں ملے گا بات کریں پیگنوک لکھ کے آس پاس رکھنے کی تو وہاں پہ کچھ گام ہے جہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اچھے سے نظارے چاہیے تو آپ پیگنوک لکھ کے پاس ہی رکھیں میں سپٹیمبر میں رکھا تھا اس لیے ہمیں دو جنوں کا تین ہزار روپے دینا پڑا تھا ایک ٹینٹ کا جس میں کھانا اور بریکفاسٹ دونوں انکلوڈ تھا میرے دوست کو وہی ٹینٹ کچھ دو ہزار روپے کے اندر پڑ گیا کیونکہ وہ گیا تھا پرائل کے اندر باقی اگر بات کریں بائیک رینٹ کیسے کرتے ہیں تو بائیک رینٹ لینے کے لیے آپ مال روڈ جا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ہوتل والے سے بات کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بائیک رینٹ آرام سے دلا دے گا کیونکہ بہت سارے ہوتل والے خود ہی بائیک رینٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ مال روڈ پہ دکان ہے ہی آپ کو صرف اپنا آدھار کارڈ وہاں پہ جمع کرانا ہے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو بائیک رینٹ دے دیں گے کوئی بھی ایکسٹرا کوششن منی یا کوئی بھی چارج وہ نہیں لیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈرائیبنگ لائنسیس ہونا چاہیے پروپر وہ وہ دیکھ کے ہی آپ کو بائیک دیں گے باقی ایک بائیک کے ساتھ دو ہیلمٹ فری تھے تو ہم سے کوئی بھی ایکسٹرا چارج ہیلمٹ کا نہیں لیا اور ہماری بائیک بہت زیادہ چل رکھی تھی کافی گھس رکھی تھی لیکن پھر بھی اس نے تین دن آر رام سے لکھال دیے اگر بات کریں واپس جانے کی تو واپس جانے کے لئے آپ فلائٹ کا آپشن بھی چونس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک گھنٹے میں واپس سے دلی پہنچا دے گی اور جو بھی یہ فلائٹ ہے وہ صرف اور صرف دلی سے بارہ ایک بجے سے پہلے ہی یہاں آتی ہے اور بارہ ایک بجے سے پہلے ہی یہاں سے اڑتی ہے تو شام کو یا دن میں کوئی فلائٹ نہیں ہوتی صبح صبح مارننگ میں ہی فلائٹ ہوتی ہے جاتے ٹائم بس سے جا سکتے ہیں یا کشمیر دیکھتے بھی جا سکتے ہیں یا منالی دیکھتے بھی جا سکتے ہیں جس سے آپ ایک اور پلیس بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں اور اچھا لگا تو شیئر بھی کر سکتے ہیں چلی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی